اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے چلیں آیات کا آغاز کرتے ہیں عوض باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّذِينَ يُوزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا آنَا هُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَاللَّهِ رَاتِ وَعَدْدَ لَهُمْ عَزَابًا مُحِينًا جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رانچ پہنچاتے ہیں رانچ دکھ اور ان پر اللہ دنیا اور آہرت میں لانت کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے ظلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رانچ پہنچاتے ہیں ان کا حکم نہیں مانتے عطاعت نہیں کرتے اور دکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آہرت دونوں میں لانت کی ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوہ کرنے والا ظلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے مینکز لکھیں ان اللہ زینہ جو لوگ جوزو جوزونا رنج پہنچاتے ہیں اللہ اللہ کو ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لا آلنا ہم اللہ لانت کرتا ہے ان پر دنیا دنیا میں والاہرت اور آہرت میں وعدہ اور تیار کر رکھا ہے اللہ ہم ان کے لیے عذاباً مہینہ عذاب ظلیل کرنے والا عذاب مہینہ ظلیل کرنے والا رسوہ کرنے والا واللہ زینہ یوزون المومنینہ والمومناتے بغیری مکتہ سبو فقد اختاملو بختانن و اسمن مبینہ اور جو لوگ اللہ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی توحمد سے جو انہوں نے نہ کیا ہو عذاب دیں تو انہوں نے بختان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیا یعنی جو لوگ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی برے کام کی بد فعلی کی توحمد یا بختان لگا دیتے ہیں جو انہوں نے نہ کیا ہو یعنی ان کے سر وہ تھوب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور ان کو عذاہ دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں تو انہوں نے بختان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیا اور اس بختان کا اس الرام کا سری گناہ کا جو بوجھ ہے سری کھلا گناہ کا بوجھ اپنے سر رکھ لیا واللہ زینہ جو لوگ یو زونہ ازہ دیں مومنینہ مومن مردوں کو والمومناتی اور مومن عورتوں کو اگر زبر ہو تو وہ مذکرک کا سیگہ ہے اگر زیر ہو تو وہ مونس کا سیگہ ہے یہ آپ نے نشانی رکھنی ہے مومنینہ مومن مرد والمومناتی اور مومن عورتیں بغیری مقتصابو ایسے کام کی جو انہوں نے نہ کیا ہو فقط پس فقط اختمالو تو پس انہوں نے اٹھا لیا سر پر بوجھ اٹھا لیا بختانن بختان کا الزام کا اسمن بڑا مبینہ گناہ سری گناہ بڑا گناہ کھلا گناہ یعنی جو لوگوں پر مومن مردوں اور مومن عورتوں پر تحمت لگاتی ہیں ایسے کام کی جو انہوں نے نہ کیا ہو اور ان کو تکلیف دیتے ہیں تو انہوں نے بختان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیا یہ آپ کا ساتھ بار رکو ختم ہو چکا ہے اور اس کے جو مشکی سوالات ہیں وہ ان کے آنسر میں آپ کو لکھ کر سینڈ کروں گی وہ اپنی کاپیوں پر آپ نے لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں اور جو آیات پڑی ہیں آج ان کا بامحورہ ترجمہ اور لفظی ترجمہ دونوں آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں باقی آٹھ بار رکو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے تو اللہ حافظ تو اللہ حافظ